بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل امکلف راجبوت میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم لوگ خیر خریہ سے گھر پہنچ گئے ہیں گھو میں پہنچ چکے ہیں راستے میں آتا ہوں کہ میری تھوڑی طبیعت جوہاں وہ خراب ہوگی تھی تو بخار سا ہو گیا ہے تھنڈ لگ گئے سردی جیسے ہم بول دیا طبی میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کیونکہ میں نے راست میں میڈیسن کھائی تھی لیکن اچھی نہیں ہو رہی ہے بیٹ بھی اتنا اس لیے میں جا رہا ہوں میڈیسن لینے ڈاکٹر کے پاس اسلام علیکم راکٹر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو راضی ہو اور صاحب خیریہ تھا راکٹر صاحب بخار ہو گئے سر جاندیا نا کوئٹا ہے تو وہ آیا سفرکا رکھے بخار ہو گئے تھے میڈیسن تھوڑی چاہی دیا پینڈول دیا میں گھولیاں کھا دیا تینچار خلاک راکھا لیکن وہ تھوڑی دیر تباہت فیر ہو سرئی سردی لگ دیا گرمی شریمی پسینہ شنوزا آئے تو سیٹ ہوئی نا زکامی ہو گئے دینار یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹمکریچر جیڈا وہ ڈسٹرپ ہو گئے اچھا چاہے تو ہی ان بہتر جان دے ہاں ہاں وہ اس طرح ہی کوئی ہے اچھا چاہے تو سی بیٹھو پینڈول گولی نہیں تسی لینی ہاں چھیک ہے پینڈول گولی تو وہ وائٹ کرنا ہاں چونکہ پینڈول گولی چیز لگتا تھا ڈسٹرپ ہو گئے گا اور دوسرا تھا ڈسٹرپ ہو گئے گا ٹھیک ٹھیک میں رستے جہاں نا رستے جو پھر سیردرد زیادہ تبھی ہے خراب ہو گئے پینڈولی لگے چلو پہنچا ہو گئے تھے بیٹھو پینڈول گولی چیز لگو مجھے پینڈول گولی چیز لگو پانی زیادہ قوانٹیٹی چیز نمال کرو ٹھیک ہو گئے ملکل لائٹ میڈسن لگو اللہ سے زیادہ ہاں نشباب ٹھیک تو ہاں رات میں بیٹھ سن لے کے آیا تھا تو اب کافی بہتر ہوں ڈکٹ نے بتایا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہو گیا کیونکہ وہاں پہ زیادہ سا ٹھنڈ تھی تو اس وجہ سے ہو گیا ہمارے ہاں ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہم لوگ نے گھر میں گیزر بغیرہ نہیں لگوایا تھا کیونکہ جب اس گھر میں نے گھر میں رہائش کی تھی پرائنے گھر سے تب گھرمی تھی تو تب ٹھنڈے پانی کی ضرورت تھی اس لئے پھر گھرم پانی کا کوئی بھی بندبست نہیں تھا آج میں اور مکرم بھائی جا رہے ہیں گیزر لینے تو ٹور سے پہلے میں اور مکرم بھائی جو ہے گیزر کا پتہ کر کے آئے تو اس بائی سے تو پھر اچانک سے پلان بن گیا تو ہم لوگ چلے گئے تو سردیاں آگئی ہیں تو گھر میں گھر میں پانی کی ضرورت ہے تو گیزر والے بھائی کے پاس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا گیزر آیا ہے کہ نہیں آیا یہ جو میں نے ٹوٹیاں لگوائی تھی یہ کچھ تو لگواتے وقت ہی خراب ہوگی تھی ایک دو یہ ٹوٹ گئی ہے ساتھ میں یہ بھی ریپلیس کروانی ہے اس بائی سے جو واش روموں کی ٹوٹیاں بغیرہ لگوائی تھی تو یہ بھی گھر والے کو ہو رہے تھے یہ خراب ہوگی ان کو بھی چینج کرواتے ہیں آیاں بھی جانا جا رہے ہیں آیاں آیاں روگی تو جب بھی گھر سے کہیں تو ان کے لئے نکلتے ہیں تو بچے جو سارے پیچھے آنے کو کوشش کرتے ہیں ابھی آیاں تھی آیاں ان کو بڑے مشکل سے گھر جوانے بھیجا ہے ابھی مرم کرو بھئی نہیں کر رہی ہیں جا رہے تھے ہم اور ہمیں دیکھے رستے میں کون مل گئے ہیں بھائی جان آپ کو کہاں جا رہے ہیں لائٹس لینے تو نہیں جا رہے ہیں نہیں، وہ نا گرام تو ایک مسئلہ ہو گیا چام ہو گئے بھائی جانا ٹھائی مرم مل گئے رستے میں آل حمد اللہ علیہ وسلم لگے زیادہ صدقہ دیچیے گا اللہ پاک فرحل کریں صلی اللہ علیہ وسلم سر اجازت ہے سر اجازت ہے آڈ بوت لئے شکر لگے ہیں ہم اٹھاپ کریں بھی کم ملخواد کی واش روموں ویسن اور ٹوٹیاں بھائی کو بتایا تھا میں نے پہلے بھیک تھوڑی سی ریپلیس کروانی ہے وہ خراب نکلی ہے تو بھائی نے بولا کے لے آئے پھر ایک تو یہ ریپلیس کروانی ہے وہ کروا لیتے ہیں بھائی نے چینج کر دی ہے یہ دی دی ہے نیا والی نا شکریہ صاحب ابھی میں اور مکرم بھائی جو ہے نا وہ آئے اس شاوپے جہاں سے گیزر کا پتہ کر کے گئے تھے ٹور سے جانے سے پہلے مکرم بھائی بھائی سے بات کر رہے ہیں کہ کون سا جو گیزر ہے اب اچھا رہے گا ابھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم جیزر کون سا اچھا رہے گا بھی جی والا کے گیس والا گیس والا ہے گیزر آج کل جو چل رہے نا وہی بہتر ہے نہیں کیا مطلب کسی صاحب صاحب سمجھ گئے گا گیس والا گیس والا گیس والا زبر زبر ایک بارہ میں بولا ہے گیس والا گیس والا کا بتایا کہ ہی نا بھائی جانے دیکھیں آپ نے اگر ایک گیزر 60 لٹر والا لیا ہے نا جی تو 60 لٹر پانی کا ڈام ہونا ہے تو یوز آپ کا اگر 15 لٹر پانی ہو گیا نا تو 45 لٹر جو اب دوبارہ تھنڈا ہو جانا ہے اس میں لٹر زیادہ ہوتے ہیں ہاں اس میں لٹر زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑی ہوتے ہیں جیزر وہ بڑی ہوتے ہیں یہ گیس والا جاتا ہے اس کا شاٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے شاٹ ہونے کا تو نہیں خطرہ ہوتا لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ تھرمو سٹیٹ اگر بغیر پانی کے چل جائے تو وہ خراب ہو جائے وہ جلدی خراب ہو جائے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تب آنا ہونا ہے جب آپ نے ٹوٹی کو آن کر دیا یہ گیزر ہے یہ کتنے لیٹر ہے یہ اٹھ لیٹر ہے اس کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا پانی گرم ہونے کے لیے نہیں اس کا بس ستنا ہی ویٹ کرنا پڑے گا جتنا پانی آپ کے گیزر کے آگے پائپ کے اندر ہے جب وہ نکل جائے گا گیزر کے اندر سے جو پانی گزر کے آنا ہے وہ گرم آئے گا جتنی لیند کیزر کے آگیا ہے ہاں جتنی وہ تھوڑا سا بھائپ آگیا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی والا نے ایک دیو اس کا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پانی گرم ہوگا جتنا آپ استعمال کریں گے اس کے علاوہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا یعنی کہ خرچہ زیادہ بجلی والا ہے جب لائٹ نہ ہو تو وہیسا بھی وہ پانی نہیں گرم ہوگا بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ گیس والا صحیح ہے گیس والا ٹھیک سب سے بہتر تو یہ ہی ہے گیس والا آج کل جو چل رہے ہیں اچھا ٹھیک کم لیٹر والا کونسا بجلی میں تب سے کم لیٹر والا پندرہ لیٹر والا گزر ہے وہ پڑا ہوگا اسامنے وہ دیکھ لیا آپ یہ والا یہ بجلی والا ہوگیا ہے یہ اندر سے لوہک ہے اندر اس کے اندر جو ڈرام میں وہ لوہک ہے باہر سے یہ پلاسٹک ہے یہ پانی کو آہر نہیں کرنا سا ہی ہے اس نے پانی سٹور نہیں کرنا جب آپ نے ٹوٹی آن کرنا ہے تو پانی گرم دے دینا ہے جب ٹوٹی بند ہوگا آپ ٹوٹی کو بند گڑیں گے تو پانی پیچھے سے بند ہو جائے گا اللہ گیس دے گیر آپ ہو جائے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنم کرنا بھائی پھر یہ ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں گیس والا جو گیزر ہے وہ فائنل ہو گیا بھائی نے کہا کہ گیس والا ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود بھی اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ابھی یہ ڈن ہو گیا ایک دفعہ اس کو چیک کر لیتے ہیں بھائی چیک کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ بھائی جاتا ہے اورے ڈالتا ہوں یہ گیزر ہے بھائی کیسے رکھتے ہیں؟ نہ رکھتے ہیں کوئی اس کو نہیں تو یہ جی ڈن ہو گیا جیزر ہے اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ موسم جو بلکل چینج ہو گیا تو ابھی گرم پانی کی ضرورت پکتے ہیں بچوں کو نہلانا ہوتا ہے یہ جی ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں وہ اس ٹون میں ان کی دکان ہے پیکو پیکو کرتے ہیں ایک قریب ہی گاؤں ہیں وہاں کے ہیں نیو فیشن زریعہ پرانا بزار کینگراجو ہے وہاں پہ ان کی شوہ پر کافی دیر سے آپ کام کر رہے ہیں کم سے کم ہو گئے ہیں تیس بتی سال ہمارے دوپان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ امیر بھائی ہیں تو ان سے بھی ہمارا کام ختم ہو گیا کافی ساری چیزیں ہم نے لے لیے ہیں ایسے ہی مکرم بھائی ایسے ہی بلکل ابھی چلتے ہیں گار اور جا کے ان کو فٹ کر آتے ہیں اور یہ ایک لائٹ لی ہے میں اپنے روم کے لیے دو تو میرے روم میں جو ہے نا وہ لائٹ کام تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھائی مکرم دا جی گیزر لان لگیا جی جی بیسی صاحب آگئے ہیں الحمدللہ جی اور یہ بھی لگائیں گیزر اس صاحب گیزر ٹھیک ہے ہاں بہترین ہے گیزر ٹھیک ہے ہاں گیزر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں گی بھائی ٹھیک ہے ایک ی زیادت ہے دوست اللہ اوزدھر آپ وہاں سے تقلی ہے کسیے؟ کسیے؟ تھلی کھو نہ لگے نہ لگے تھی کھو نہ لگے ہمیں بھائی جانتے ہیں ہمیں بھائی چار پہی پورا ہے چار پہی پھر پھر سکتے ہیں اہہ ڈھا بھائیڑی آہ وہیت بہت خوش ہے ابھی گرم پانی سے ہاں کرو گے تو کافی بہتروں بھی میں انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ